موسیقی 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 پرچیز تمیٹی میں آگامی شکشہ ستر کے لیے پہلی سے پانچ بھی اور دکشہ چھٹی سے آٹھ بھی تک کے ودیارتیوں کے لیے کتابیں خریدنے کے علاوہ پلیوے سکولوں میں چھوٹے بچوں کے لیے کھلونے اور کتابیں خریدنے کو سکرٹی پردان کی گئی ہے اس کے ساتھ پولس پرشی ویبھاک سنچائے ویبھاک کے لیے ایک سو باون بولیرو گاڑیوں کو خریدنے خادے ویبھاک کے لیے فورٹی فائٹس چاول کی خرید کی منظوری پردان کی گئی ہے بیٹک میں کی گئی خرید سے سرکار کو لگپک 20 سے 22 کرو روپے کی بجت ہوئی ہے سی ایم نے کہا کہ اس پرکار ہائی پاور پرچیز کامیٹی کی بیٹک میں صدی روپ سے وکریتاؤں سے بات چیت کر کے پوری پار درشتہ ایمانداری کے ساتھ کارے کیا جاتا ہے بیٹک میں سبمندت ویبھاگوں کے منتری اور ورشتہ دیکاری بھی شامل ہوتے ہیں موسیقی 63 کروڑ روپیہ یہ پرچیز کی راشی تھی اور اس میں بھی مکھے روپ سے جو ٹینڈر پاور ڈپارٹمنٹ کے تھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سکول بکس یہ بھی ایک بڑا کام ہوتا ہے اگلے سیشنز کی کتابوں کو خریدنے کا پہلی سے لے کر کے اور بارویں تک کی ککشا کی سب کتابیں خریدنے کا بھی آج وہ ٹینڈر جو تھا اس کو فائنل کیا ہے ایک و سی ڈی میں چارزار کٹس بچوں کے ٹوائز کے اور چھوٹے بچوں کی کتابیں تو اس پرکار کے چارزار کٹس یہ خریدے گئے ہیں کچھ گاڑیاں تھی پولیس کی ایک سو باون الگ لئے بھاگوں کی بلیرو گاڑی یہ خریدی گئی ہیں اور ایک جو پودن سپلائی میں فورٹی فائیڈ جو چاول یہ سپلائی کیا جاتا ہے تو اس کا جو ایف آر کے اس کا پورشن ہوتا ہے وہ بھی تیس سار ٹن اس چاول کا فورٹی فائیڈ کا جو پورشن ہے اس کی خرید کی گئی ہے تو ایسے کل ملا کر یہ چھے سو تریسٹھ کورڑ کی جو آئٹمز ہیں وہ خریدی گئی ہیں اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ ساری نیگوشیشن میں آج 20 سے 22 کلڑ روپیہ اس کی بچت بھی ہوئی ہے پوری ٹیم ہوتی ہے جس میں ہمارے ہر ایک ڈپارٹمنٹ جس کی پرزید وہ ہوتے ہیں سپلائی اینڈ ڈسپوزل ڈپارٹمنٹ جس کے ذمہ یہ خرید کرنا ہوتا وہ ہوتے ہیں فائنس ڈپارٹمنٹ اس میں ہوتا ہے اور جو منتری ہوتے ہیں منسٹرز جن کی ٹیم بنی ہوئی ہے جو ہائی پاور پیچیز کمیٹی وہ سب ہوتے ہیں تو ہر پرکار کی نیگوشیشن کی جاتی ہے اور جس بھی میمبر کے دھیان میں جو بات آتی ہے اس سامنے والے منٹر سے پوچھتے ہیں بہت بار تو اناپ شناپ جو ریٹ ہوتے ہیں اس کا کمپیریزن کیا جاتا ہے آس پاس کی سٹیٹس ہیں ان کا کمپیریزن کیا جاتا ہے پچھلی پرچیز ہماری جو ہوئی ہے اس کا بھی کمپیریزن ہوتا ہے اگر پرائیس اسکلیشن ہے اس کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے تو ایسے سب باتوں پر ایک ٹرانسپرینٹ طریقے سے یہ خرید ہوتی ہے اس میں کہیں بھی کسی پرکار کا نقصان وہ سرکار کو نہ ہو آخر یہ پبلک کا ایک شکر ہے اس کو بچانا اس کا ایک ایک پیسے کا حساب رکھنا یہ ہمارا کام ہے اور ایک جانکاری آپ کو اور بھی بتا رہا ہوں کہ اب پھونٹ سپلائی کا جو یہ یہ بھاگ ہے یہ جو ڈیکٹریٹ ہے اس کو ہم نے سیدھا سیدھا فائنس ڈپارٹمنٹ کے انترگت کر دیا ہے کیونکہ مکھے رول اس میں فائنس کا ہی زیادہ ہوتا ہے پیسے کی بچت کرنا پیسہ کرچ کرنا سیدھا سیدھا اس کا اثر جو ہے وہ فائننشل سسٹم پر پڑتا ہے تو اس لیے اس کا جو سارا ڈپارٹمنٹ کا کام فائنس ڈپارٹمنٹ کے انترگتی ہوگا امبالا میں دسیوں کو بدھائی دی دیویندر بابلی نے پنچائیت ستر پر ہونے والے وکاس کاریوں کے بارے میں چرچہ کی اس کے ساتھ ہی سبھی سرپنچوں کو گاؤں کے وکاس کاری کرنے کے لیے اور لوگوں کے سمسیائیں حل کرنے کے لیے کہا ہریڈا میں پچاس پتیشت مہیلا سرپنچوں کر آئے لیکن کارٹرم میں مہیلاوں کی سنکھیا کم دیکھنے کو ملی دیویندر بابلی نے بتایا کہ ہرنہ سرکار نے خیصہ لیا ہے کہ سبھی نو نرواچت ستر پنچائیت دسیوں سے ایک سمواد کیا جائے اس کارٹرم میں ادھکتر گاؤں کے وکاس کاریوں کے بارے میں چرچہ کی گئی ای ٹینڈر کے مادہم سے ہی سبھی گاؤں میں وکاس کاری کیے جائیں گے انہوں نے بتایا کہ بلوک لیول پر اور پنچائیت کس دسیوں کے کمیٹی بنا کر بیس لاکھ تک کی پاور دینے کا سرکار پلان بنانے جا رہی ہے ہریانہ سرکار نے فہنسلہ لیا کہ پورے ہریانہ پردیس کے جلہ وار ہمارے جو نئے پنچائیت راج کی ہماری سدسے ساتھی چونکر آئے ہیں پنچائیتوں میں پنچ سر پنسائیبان بلوک لالو پہ ہمارے بلوک سمیتی سدسے ساتھی ہمارے جلہ پردیس کے سدسے ہیں ان کے بیچ میں جا کے ایک سمواد پروگرام جلہ وار ہم کریں اور سرکار جلہ وار لوگوں کے بیچ میں جائے ہمارے چونکر آئے پردیس کے ملاقات کریں اسی سلسلے میں آج میں جلہ وارہ میں آیا ہوں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک نیا پہنسلہ سرکار نے اور لیا کہ گاؤں لیول پر بلوک لال پہ جلہ وارہ سبس ہمارو جو سرکار نے بڑا پہنسلہ دینے کا کام کیا اسی پرکار جو ڈیویلمنٹ کے کام ہیں کوویڈ کی وجہ سے جن کی گتی سلو تھی اب ہماری جو نئی پنچائتیں چھوٹی سرکار جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے بلوک لال جلال پر پرتیس چونکر آئے ہیں ان کے سیوگ سے سرکار کا ساتھ دیتے ہیں ودیکاریوں کے ساتھ مل کر اس کو تیجی دینے کا گتی دینے کا کام کریں گے اور ہریانہ کے سیزن میں ہریانہ میں سردی کے سیزن میں اب غریبوں کو خلے آسمان کی نیچے رات گزارنے کو مجبور نہیں ہونا پڑے گا زلہ پرشاہ سے نے زلے میں سردے کے موسم کو دیکھتے ہوئے کئی جگہ رین بسیروں کا انتظام کیا ہے اوپایوت عجی کمار کے مطابق بنائے گئے رین بسیروں میں سبی سو ویدھاؤں کا خیار رکھا گیا ہے بس اڈہ پریسر کے علاوہ نگر پریشد نوہ کارنے میں بنای گئے رین بسیرے میں رات رہ ویش رام کے لیے سب ہی انتظام کیے گئے ہیں آفودادے کے نوہ زلہ دوہزار پانچ میں وجود میں آیا تھا لیکن اس شہر میں آج بھی ہوتیل اور دھرم شالہ اتیادی کی روستہ اچھت نہیں ہے دور دراز سے آنے والے لوگوں رہویروں کے ساتھ ساتھ قریبوں کو رہنے کے لیے پریابت سویدھا نہیں ہے اسے دیکھتے ہوئے زرہ پریشد نے خاص کر ان غریب پریواروں کے لیے رین بسیروں کا انتظام کیا ہے جن کو مجبوری میں کڑاکے کی تھنڈ کے باوجود بھی کھلے آسمان کی جیرات کو زاننے کو مجبور ہونا پڑتا ہے ان رین بسیروں میں سبھی ویوستہیں پھولی طرح سے فری میں ملتی ہیں خاص بات یہ ہے کہ ان رین بسیروں میں کمبل چار پائی پیلے کا پانی کھانا شوچالے اتیابے کا پوکتہ انتظام زرہ پریشد کی ادھکاریوں نے کیا ہے سردی کے موسم کو دیکھتے ہوئے رین بسیرہ ایک بہت اہم ستھان ہے اس میں کم سے کم غریبوں کو سردی کے موسم کو دیکھتے ہوئے کسی پرکار کی کوئی دکت نہیں ہوتی زرہ پریشد نے کئی جگہ پر رین بسیروں کا انتظام کر دیا ہے رین بسیرہ ایک بہت اہم سوویدہ ہے جو پروائیڈ کرمی ہوتی ہے اور اس موسم میں خاص کر ہمیں دینی ہے تو اس کے لئے ضروری دشان نزدیش ہم اپنے جو municipal باڈیز ہیں ہمارے بس ٹینڈ ہیں GM roadways ہیں اور ان کو اور اسپیشلی SGMs کو یہ کروا کہ ہم امیدیٹلی within 2-3 days ان کو شروع کروا دیں اور حریانہ میں چرائیو یوشنا پردیش کی ایک مہتبکانکشی یوشنا ہے پردیش کے مانے سر سے چرائیو حریانہ یوشنا کی شروعات گت 21 نومبر 2022 کو کی گئی تھی محض ایک ماہ سے بھی کم سمیہ میں ایک لاکھ یکتیوں کے کارڈ ابھی تک بن پائے ہیں جبکہ یوشنا کے انترگت ساپ لاکھ یکتیوں کے کارڈ بنائے جانے ہیں چرائیو ہریانہ یوشنا کے انترگت دیویانگ جن بھی کور کیے جائیں گے اللہ فیہ مانڈی کھیڑا سپتال کی ڈپکی سیول سرجن وشال سنگلہ نے زلے کی لوگوں سے اپیل کی ہے نزدیکی سی ایس سی سنٹر جا کر اپنا کارڈ بنوائیں یہ کارڈ نشلک بنائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا پردیش بھر میں 31 دسمبر تک سبھی کیش لیس پیپر لیس پار برشری ڈیجیٹل اور آئی ٹی سمچالت ہے جو پورے ہریانہ میں کوئی 729 سارواجینک اور سوچی بدلیجی اسپتالوں میں پی ایم جے ای وائی دشان ریشو کے مطابق مفت علاج کی سوویدہ اپلبد کرواتی ہے ہریانہ سرکار دوارہ چیرائیو یوجنہ لگو کی گئے اس میں انتیو دیا پریواروں کے جن کی سلانہ انکم ایک لاکھ سی ہزار سے کم ہے ان کا مفت میں آیوشمان کار تیار ہو رہا ہے جس کی انترکت ان کو پانچ لاکھ روپے کا بیما ملے گا تو میری سبھی جلے کے سبھی لوگوں سے خزارش ہے کہ وہ اپنا اپنا کارڈ جلدی سے جلدی بنوائیں اور یہ جو کارڈ ہے ہر گام میں جو کومن سرویس سینٹر ہے سی ایسی میں وہاں پر بن رہے ہیں آپ وہاں پہ جا کے جلدی سے جلدی اپنا کارڈ بنوائیں اور جو سرکار کی یہ انشورنس کی سکیم ہے اس کا آپ لاب 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 ابھی ہمارے پاس تقریبا جو اس جلے میں تقریبا سات سبا سات لاکھ کے قریب جو آبادی ہے وہ اس کارڈ کے لیے لیجیبل ہے لیکن ابھی تک جیادہ تر کارڈ نہیں بنے ہیں صرف ایک لاکھ کارڈ ہی بن پایا ہے میں آپ کے چینل سے کے رام کے مادھیم سے اور آپ کے نیوز کے مادھیم سے یہ سبھی گاموالوں سبھی لوگوں کو میں جلے کی لوگوں کو میں اپلی کرنا جاتا ہوں کہ اپنا جی رہچی رائیو کارڈ جلدی سے جلدی بنوائیں اور اگر خودانہ خاصتہ کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کا وہ ایک بڑی ہے علاج کروا سکتے ہیں ان کو پانچ لانکھ روپے کا انشورنس ملے گا اور یہ کارڈ بلکل ہی مفت بن رہا ہے CSC میں آپ اپنا ہر سترہ اور اٹھانہ دسمبر تک نوستان اوپر آئی جت کی جا رہے ہیں ہریانہ یود گیمز کی تحت گروگرام میں اگلے تین دنوں تک جوڑو تیر اندازی فوٹبال کی تیویت آئی آئی جت کی جائیں گی راب اندرجی سنگھ سویم شوٹنگ ایک اچھے کھلاری ہیں انہوں نے راشتر سر پر کئی پدک جیتے ہیں کاری کرم کا ویدیو شبار کرنے کے دوران کی منتری نے کہا کہ ہریانہ کے گٹھن سے لے کر آج تک ہریانہ کے کئی کھلز پردھاؤں میں صدیب اول رہنے کی ایک سمرد پرمپرہ رہی ہے چونکہ ہریانہ یود گیمز میں 18 ورش تک آئیو کے کھلاری بھاگ لے رہے اس لیے بھوش میں اس پرمپرہ کو برخرا رکھنے کے ذمہ داری سبھی یوا کھلاری وں انٹرنیشنل کمپیٹیشن کے اندر وہ بھاگیداری ہونے کے بہوجود میڈلز پورے طور کی اوپر ہمارے کو نہیں ملتے یہ درست کرنے کے لیے بھارت سرکار کی نیتی ہے ہمارے پردھان منتری کی نیتی ہے کھلو انڈیا کے مارفر ہر ایک پران سے ہر ایک زلے سے اچھے جلد حاضر ہوتے ہیں